آپ جھوٹے خواب دیکھنا چھوڑ دیں جناب یہاں کچھ نہیں بدلے گا کچھ بھی نہیں بدلے گا ہم سب لوگ صرف غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم غلامی کریں گے اور اسی میں خوش ہیں آج خیرو اور اس کی بیوی مرے ہیں کل کل آکو ہم میں سے کوئی مر جائے گا کسی کو رتی بھر فرق نہیں پڑے گا آپ خام خام اپنا دل جلاتے رہتے ہیں میری مانے تو پیر سائنگ سے صلاح کر لیں اوپر والے کی تو اوپر والا جانے لیکن مخدوم آباد کی زمین پر پیر سائن سے دشمنی مول لے کر کوئی بھی یہاں پہ خوش نہیں رہ سکتے ارے یہ تھانے دار ادر کیا کر رہا ہے بات ایک بات دیکھو جناب آپ کی گرفتاری کے آرڈر ہے میرے پاس آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے کیوں چلنا پڑے گا کیا جرم کیا وہ کیا آپ سارے سوالوں کے جواب یہیں لیں گے ریپوٹر صاحب آپ بڑی کانون کی بات کرتے ہیں نا کہ کانون لولا لنگڑا ہے اب اگر کانون حرکت میں آ ہی گیا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ تامندر ہیں اے یہ ریپوٹر صاحب ہیں ہمارے بڑے مہربان ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے بڑے مہربان ہیں تو چلیں آؤ سرکار چل رہا ہوں آؤ چلیں یہ آپ ٹھیک نہیں کرو ہے یہ آپ ٹھیک نہیں کرو ہے مجھے حملات میں بند کرکے آپ میری آواز دبا نہیں سکتا نہیں دبا سکتا آؤ مجھے میری آزادی کو چین سکتا ہے مرنر میری آواز کو نہیں چھپ کرما سکتا نہیں چھپ کرما سکتا آپ میری آواز کو جو آواز کبھی مقدوم آواز سے باہر نہیں نکلی تھی اپنا پورا ملسلے گا پورا ملسلے گا آواز پورا ملسلے گا سارے داب کوئی نہیں پتے گا کوئی نہیں پتے گا نہ تم نہ تم اور نہیں تمہارا وہ مانے کوئی نہیں پتے گا ایک ایک خون کے قطعے کا عذاب دنا پڑے گا ایک ایک خون کے قطعے کا عذاب پھلنا پڑے گا کیا ہو گیا جناب آپ کو کیا ہو کیا گیا ہے کیوں اتنا قلے پہ سور دے رہے آپ حرام سے پیٹ جائیں مقدوم آباد والے سورے ہیں انہیں سونے دیں کیوں لائے آپ مجھے یہاں پر کیا جرم کیا ہے میں نے ویسے تو آپ کے جرائم کے فرشت بہت لیکن ابھی آپ پہ اغوا کا پرچا کٹا ہے اغوا کا جس شخص کو آپ نے لوگوں کے حجوم میں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی نا وہ شخص صبح سے غائب ہے اور اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ شاید آپ نے اسے قتل کر دی ہے قتل کیا بکواس کر رہے تم بکواس دیکھ کر رہا میں کیا بکواس کر رہے تم منی کیا بکواس کر رہا تم کیا بکواس کر رہا میں نے میں نے کسی کو نہیں مارا اور جناب ہر ملزم یہی کہتا ہے لیکن ہماری مجبوری ہے نا جب تک وہ بندہ صحیح سلامت اپنے خر واپس نہیں آجاتا آپ کو ہمارے پاس اکرا پڑے گا اور ہمیں آپ کی مہمان لوازی کرنی پڑے گی جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کس کے کہنے پر تم نے مجھے گرفتار کیا ہے مجھے مجھے میرا موبائل دو میں نے میں نے بات کرنی ہے کسی سے جناب آپ اس وقت تک کسی سے بات نہیں کر سکتے جب تک وہ بندہ سے ہی سلامت اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا تب ہی آپ یہاں سے نکلیں گے اور جب تک آپ نہیں نکلتے آپ نے جو بات کرنی ہے وہ ہم سے کریں ہم تو آپ کی بات سنتے آئے ہیں اب بھی سن لیں گے یہ یہ آپ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ تھانے دار صاحب او دیکھیں جناب آپ کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں بس آپ آپ ایسا کریں وہ بندہ آبازیاب کروا دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے بہت پچھتا ہوگے تھانے دار تم بہت پچھتا ہوگے تھانے دار تم بہت پچھتا ہوگے او نا جناب نا ہم پہ اپنا غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں بابا صرف ڈیوٹی کر رہے ہیں بس آپ اچھی طرح سوچ لیں وہ بندہ آپ نے ہمارے حوالے کرنا ہے یا نہیں اگر بات آکے پڑ گئی تو نہ آپ کے بس میں رہے گی اور نہ بابا ہمارے بس میں رہے گی اے یہ ہمارا خاص مہمان ہے بابا ابھی اس نے بہت آکڑ با کی ہے آہ آہ آہ